ان کے مطابق یہ بھی کہنا ہے کہ شاہ نواز نے سب سے پہلے فائرنگ کی ہاں آپ لوگوں کو ڈونڈ رہے ہیں مطلب جہانزیب کو ڈونڈ رہے ہیں سولہ کے لیے نہیں سولہ کے لیے نہیں ماننے کے لیے میرے بھائی بھی کھڑا تھا ٹھیک ہے وہ ہم تینوں چاروں کو مان جاتا انہوں نے یہی بتایا کہ جی وہ ڈکیت کو مانایا ہم نے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ایڈی ملک اور میرے ساتھ جہانزیب اور شاپر کا بڑا بھائی آتف موجود ہے جو کہ اس وقت حوالات میں موجود ہے اور ان سے بات کرتے ہیں کہ شاہ نواز جب آپ کے گھر پر آیا تو سب سے پہلے حملہ کس نے کیا اور ان کے مطابق یہ بھی کہنا ہے کہ شاہ نواز نے سب سے پہلے فائرنگ کی اور اس کی فائرنگ سے آتف کو بھی ایک گولی لگی جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ زخمی حالت میں اس وقت ہاتھ کڑیوں میں موجود ہے لیکن یہ واقعہ کیسے پیش آیا کیوں آیا کیا ایسی نوبت ہوئی کہ شاہ نواز پر انہوں نے ایک دم سے اٹیک کر دیا اور وہ پھر ان کی فائرنگ کی زد میں آکے قتل ہو گیا تو ان سے بات کرتے ہیں اچھا آتف بھائی مجھے یہ بتائیں کہ یہ سارا واقعہ ہوا کیا تھا یہ واقعہ اس طرح ہوا ہے کہ ہم لوگ اپنے گھر کے باہر کھڑے تھے ٹھیک ہے رات ساڑے بانہ ایک بجے کے قریب ٹھیک ہے ہسیب بلہ ٹھیک ہے وہ اس نے بتایا کہ جی پتھان آپ لوگوں کو ڈون رہے ہیں مطلب جان زیب کو ڈون رہے ہیں ٹھیک ہے سولہ کے لیے نہیں سولہ کے لیے نہیں ماننے کے لیے ٹھیک ہے اتنی دیر میں پان سات منٹ گزرتے ہیں تو شاہ نواز اور اس کے ساتھ ایک لڑکا موٹر بائک پہ ہمارے گھر کے باہر آتا ہے جس کی موٹسائکل پہ آتا ہے جس کی موٹسائکل پہ آتا ہے جس کی کونسا لڑکا ہے لڑکا نہیں لگی ہوئی تھی موہ پہ مارکس تھے ان کے اور ہاتھوں میں پسچل تھے ان کے ٹھیک ہے یہ آتے ساتھ ہی اس نے شاہ نواز نے میں میرے والد صاحب کی طرف پسچل سیدھا کیا میں نے اس کو ہاتھ پکر کے مطلب لڑائی جا گڑا ہوا ہمارا ٹھیک ہے اور خیموں کوئی میں میں تھوڑا تھا پیچھے ہوں اس نے فائر کر دیا یہ ایک یہ لگا فائر مجھے ایک میرے پیٹ پہ لگا وہاں فائر وہ چوکے گزر گیا ہوا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد مطلب ہے کہ میرے بائی نے فائر کیا ٹھیک ہے جب شاہ نواز آپ کے پاس آپ کے گھر کے باہر آیا اس نے فائرنگ آپ پر کی تو اس کا مطلب کہ آپ بھی تیاری میں تھے کہ شاہ نواز آنے والا ہے اور جیسے وہ ہم پہ کو جیسے آ کے نا کہ جی پتھان پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور مطلب آنا تو پھر وہ اپنا آپ کو ملوم تھا آپ کو ملوم تھا کہ وہ آئے گا پلیننگ چل رہی تھی کوئی نہ کوئی ہاں ہم دو چار منڈ میں کوئی اتنی ہیوی پلیننگ نہیں ہوتی دو چار منڈ میں وہ بھی آیا صرف یہ بات بتا ہونے کی دیر ہوئی ہے تو وہ اس کے ساتھ دو چار منڈ بعد وہ آ گیا آ کے اس نے فائرنگ کی اور اس کے بعد آپ نے بھی ہاں جی ہاں جی ہاں جی میرے بھائی بھی کھڑا تھا ٹھیک ہے وہ ہم تینوں چاروں کو مار جاتا اس کا مطلب ہے کہ آپ کے محلے میں جا کے جو ہم نے لوگوں سے آپ کے اردگید لوگوں سے پوچھا کہ کس طرح کا انکرینس ہے نا کیسے لوگ ہیں تو انہوں نے جو آف دا ریکڑ ہمیں بتایا کہ آپ لوگ اس طرح اسلے کی نمائش بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو تنگ بھی کرتے ہیں اس سے تو صاف ظاہر ہوتا ہے نا کہ آپ اپنے گھر کے باہر کھڑے ہیں رات کے اس پہر اسلہ لگا کر تو وہ بھی لوگ کچھ سے کافی آت تک آپ کے بارے میں صحیح بتا رہے ہیں نا یہ غلط بات ہے نا ہم کسی کو ڈراتے ہیں نا کوئی بات ہے میں میں اپنی بات کرتا ہوں میں اس ویے سے اپنی بات کر رہا ہوں کیونکہ میں کام کرنے والا ہوں میں نے مزہوری کرنے والا ہے میرا باہ بھی میں نے مزہوری کرنے والا ہے ٹھیک ہے جو جانزیب ہے وہ او لیول اے لیول بی لیول کے پیپر مطلب وہ بھی کام کرتا تھا ٹھیک ہے اگر آپ شادی شد ہیں آپ شادی شد ہیں جی میں شادی شد ہوں ہم لوگ اس طرح کیوں اگر رہیں اور مطلب یہ کریں تو ہم اپنا کام نہیں کر سکتے ہم تو پھر بدماشی کریں گے نا ہم کام نہیں کریں گے بدماشی تو دیکھیں سر بدماشی تو آپ کہا رہے ہیں کہ رات کے پہر میں آپ پسٹل لگا کر گھر کے باہر کھڑے ہیں کہ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ کوئی بندہ آ رہا ہے آپ پر آپ اٹیک کرنے کے لیے تو پھر اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے نا کہ یہ چیز تو ہوتی ہے نا سر میں بتاتا ہوں مجھے پہلی بات یہ ہے کہ مجھے ان کا امانی کرانی نہیں تھا پتا کہ ان کے پاس میرے بھائی کے پاس اور بلے کے پاس پسٹل ہے آپ کے پاس بھی تھا پسٹل نہیں میرے پاس نہیں تھا ہم لوگ تو بیسی کھڑے ہیں باہ بیٹا آپ اس میں بات کر رہے ہیں ہم میں نہیں مجھے ہم دونوں کو نہیں پتا تھا کہ ان کے پاس پسٹل ہے میں صرف آپ کو یہ بات کی ہے کہ جب وہ اس نے گولیاں چلیں تو پھر اس نے آگے سے گولیاں چلیں ہیں اور مجھے نہیں تھا پتا کہ اس کے پاس بھی پسٹل ہے اگر اس کے بعد پسٹل نہ ہوتا وہ ہمیں مار کے جا چکا تھا نہیں آپ کو پہلے سے پتا تھا کہ آپ کے بھائی کے پاس پسٹل ہے نہیں مجھے نہیں پتا تھا میں اس چیز کی قسم دینوں کے دیاروں مجھے نہیں تھا پتا کہ اس کی پوکٹ میں پسٹل ہے انہیں اپنے پوکٹ میں سائٹ پر رکھا ہوا تھا بلے کے بعد مجھے نہیں تھا پتا اپنے بھائیوں کی حرکتوں سے پتا چالی جاتا ہے کہ یہ کیا کام کرتا ہے کیسے لوگوں کے ساتھ اترا بیٹھتا ہے تو اس سے بھی آپ کو اندازہ ہوا کہ آپ کا بھائی کیسے لوگوں میں بیٹھ رہا ہے نہیں پتا کہ بات ہے وہ بچے مطلب میرے لئے تو بچے ہیں ٹھیک ہے میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ بچے جو بھی غیدنی کرتے تھے مجھے نہیں تھا پتا ایک دفعہ بھی آپ نے نہیں پوچھا کہ یار آپ کیا کرتے ہو نہیں جب یہ لڑائی ہوئی ہے جب یہ اس کو مارا گیا ہے جو حرکت ہوئی ہے اس حرکت سے چار پانچ دن پہلے اس بات میں میں انوالو ہوں مجھے تب پتا لگایا اس سے پہلے مجھے کچھ نہیں تھا پتا کہ یہ بچا کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا ہم لوگ کام پہ جاتے ہیں کام سے گھراتے ہیں اچھا تو شاہ نواز کو جو گولیوں سے وہ مر ہے وہ کس کی گولیوں لگی یہ نہیں مجھے پتا کیونکہ مجھے خود گولی لگی ہوئی تھی میں خود نیچے گیڑا وسط زمین پہ ٹھیک ہے مجھے خود نہیں پتا اچھا تو اب وہ شاہ نواز پنتالیس منٹ وہاں پہ تڑپتا رہا تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ اس کو کہیں لے جاتے ہیں یا کوئی کال کر دیتے ہیں نہیں میں آپ کو پتا ہوں پنتالیس منٹ نہیں ہم نے اسی وقت میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ اسی وقت ہم نے کال کی ہے ون ون ٹو ٹو پہ ون فائی پہ کال کی آپ کال رکارڈ چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آگے سے ایمالس نے آنے میں تھوڑی سی دیڑ کر دی وہ پندرہ بیس منٹ لگا گی آپ نے ون فائی پہ کال کی کیا بتایا کہ جی کیا واقعہ ہوئے جو ہمارے بچے نے مطلب گھر والوں کو بتایا انہوں نے یہی بتایا کہ جی وہ ڈکیت کو مارا ہے ٹھیک ہے اس نے یہی بتایا کہ جی ڈکیت مارا ڈکیت مارا کیونکہ میرے والے صاحب کو نہیں تھا پتا کہ یہ ڈکیت ہے یا کیا ان کی آپس کی رنجیش ہے ٹھیک ہے اس لئے انہوں نے بھی آگے سے ون فائی پہ کال کر کے یہی کہا ہے کہ ہم نے ڈکیت کو وہ ایسے فائرنگ ہوئی ہے کراس فائرنگ ہوئی ہے اور وہ ڈکیت مار گیا ہے اب آپ کے آپ سمیت کتنے لوگ گرفتار ہیں میں اور میرا بھائی میرے والے صاحب تینوں باپ بیٹے ہیں کچھ ہو نہیں رہا کہ میں سوچ کہ یار اگر ہم اپنے بھائی کو کچھ تربیت کی اس پر نظر رکھتے تو آج یہ مقام نہ ہوتا نہیں بعد یہ ہے کہ ہم نے بڑی کوشش کی ہے کہ اس کی تربیت اچھی ہو ٹھیک ہے کوئی بھی ماں باپ یا بڑا بھائی یہ نہیں چاہے گا کہ کسی بچے اپنے بچے کی تربیت گلت ہو ٹھیک ہے نا ہم کوئی بھی نہیں چاہتا لیکن دیکھیں نا آپ نے تو آنکھیں بند کی ہوئی تھی وہ کیا کر رہا تھا کیسے وہ ون ویلنگ کے چکروں میں پڑا پتہ لگ جاتا ہے گھر والوں کو نا کہ بچے آپ کا کیا کرتا تھا ون ویلنگ کا پتہ تھا اس کے لیے ہم نے اس کو کافی دفعہ روکا ہے کافی دفعہ مارا ہے کافی دفعہ اس کی موٹر بائی کا ہم نے بند بھی کییا ٹھیک ہے لیکن دوست باہر کے اس طرح کہتے وہ اپنی موٹسیکل دے کے اس سے ون ویلنگ کرواتے تھے ٹھیک ہے نا اس میں ہم باہر خود ساتھ تو چوبیس گھنٹے نہیں ہوتے ٹھیک ہے تو ہم جتنا کر سکتے تھے اس کے اوپر دباؤ ڈال کے اس کو بند کرنی کی کوشش کی ہے ہم نے کیا تھا اب آپ کو یہاں پر جب سے آپ اندر ہیں گرفتار ہیں آپ کے بیوی بچے تو ان کا کیا حال ہے کہ آپ کو سوچ کر کچھ ایسا ہو رہا ہے پڑیشانی ہو رہی ہے اور افسوس ہو رہا ہے کہ یہ ہمارے بچے سے کیا ہوا ہے وہ اگلے بچے کی جان چلے گئی ہے افسوس ہوتا ہے اس چیزوں پہ کہ ایک چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کہ جان چلی جائے کسی کی ٹھیک ہے وہ مطلب ون ویلنگ کی وجہ سے یہ کوئی ایشیو نہیں تھا اتنا بڑا جس کی وجہ سے وہ بچے کی جان گئی ہے ٹھیک ہے اور جو اس نے حرکت کی ہے ہم اس پہ بھی افسوس زیادہ ہیں اپنے بائی کی حرکت پہ اپنے بائی بھی حرکت پہ بھی افسوس زیادہ ہیں اور ان کے مطلب وہ حرکت پہ بھی افسوس زیادہ ہیں کہ وہ بچے کی جان چلے گئی ہے جی بلکل ناظرین آپ نے جہاں زیب اور شاپر کے بائی کی ساری گفتگو سنی کے واقعہ کس طرح ہوا یہ اپنے گھر کے باہر کھڑے تھے نہ انہوں نے کوئی فائرنگ کی لیکن ان کو دو گولییں لگی جو کہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں لیکن اصل معاملات کیا ہیں یہ مزید انویسٹیکیشن جاری ہے مزید کیا حقائق سامنے آئیں گے جو بھی ہوگا وہ آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے اسے کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ نکر باہر